اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز علاقہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر وقاس ملکی حالات کے پیشے نظر سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کی سیکورٹری کو مزید ہائی الٹ کر دیا گیا سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تاریخ میں چیف سیکورٹری آفیسر تارک بٹ کی زیر نگرانی پہلی اے ایس تف پاسنگ آوٹ پریٹ اور حلق برداری کی پروکار تقریب منقط کی گئی تقریب میں ڈریکٹر برگیڈیر فرقان معظم اے ایس ایف نارت سمیت حساس اداروں اور اہم شخصیات بھی شریک برگیڈیر فرقان معظم نے ٹرینر اہلکاروں سمیت تقریب کے شرکہ سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے اے ایس ایف کی قربانیوں کو سرہتے ہوئے خراجت تحسین پیش کیا حلق برداری کی تقریب سے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ظاہری اور پشیدہ دشمنوں کا سامنا ہے ملک و قوم کی تعمیر و ترقی اور حفاظت کے لیے پسپائی کی بجائے شہادت کو ترجیح دینا ہمارا اولین فریضہ ہے مزید جانتے ہیں تقریب میں موجود اپنے بھائی انصر محمود بر سے جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جہاں سیالکورٹ کی تاریخ میں پہلی اے ایس ایف حلقاروں کی پاسیگ اور پریڈ کی پروکار تقریب حلق برداری کے موقع پر ڈیریکٹر برگیڈی اور فرقان معظم اے ایس ایف نارف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ چیرمن وائس چیرمن سیال اور اے سیال کا علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں جلی انتظامیاں اور ائرپورٹ انتظامیاں نے بھی شرکت کی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈیریکٹر برگیڈی اور فرقان معظم نے اہلکاروں اور تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے جاندی کاملے دی برگیڈی ایس ایف کی تاریف تاریف میں سہنی مرتبات بھی من سیس سو جوانوں اور خود دران کی برتی کی گئی اور بیک وقت ہارٹ چینٹرز مشہور سیال پر کامیابی کے ساتھ سردیت کا آغاز کیا گیا کمانالی ایس ایف اکیڈمی اور ان کی پیشن رانیٹیو نشیننگ کے آغاز سے لے کر اختصام تک سینٹرز پر ٹریننگ سٹاف کی ہر مغلے پر نہ صرف رحمائی کی بلکہ ہر قدم پر انہیں معانت بھی فرام کی یہاں چیپ سکر کے افصر بھی تاریف و تحسین کے مستقین جنہوں نے کرونا وہاں کے دوران کس ذمہ داری کو قبول کیا اور صحر کے والے سے خصوصی دامات کرتے ہوئے نہ صرف ٹریننگ کے تمام دوران کو کامیابی سے متمر کیا بلکہ ٹرینیز کے لیے ایک ساتھ سو تریمہ اور صرف اوزہ محل کو بھی ممکن مرائے مجالہ کی مدد اور اپنے ٹیم پر برپور اعتماد تھا کہ وہ ان خصوصی حالات میں اس مشکل مرنے کو کامیابی سے قبول کر لیں گے اے اے ساب کی قربانیاں کو سراحتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا اور حلب برداری کی تقریب سے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ظاہری اور پشیدہ دشمنوں کا سامنا ہے آپ ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی اور حفاظت کے لیے پسپائی کی بجائے اپنی شہادت کو ترجیح دیں اس موقع پر قومی طرح نہ بھی پیش کیا گیا جبکہ ملی نگ میں بھی فضاؤں میں کونجتے رہے آخر میں ان کا کہنا تھا کہ آج کی پروکار تقریب چیف سیکورٹی افیصد تاریخ بھٹ کی کامشوں کا نتیجہ ہے جو سیاکورٹ ائرپورٹ کی ہسٹری میں بہت کم عرصہ اور شدید مشکلات میں منقل کروائی گئی جبکہ بہتر کارکردی کا مظاہرہ کرنے والے نوجوانوں میں نگتی نامات سمیت تاریفی شیلڈیں دے کر حوصلہ فضائی کی اس نوقع پر مزید گفتگو کرتے ہوئے معزز مہمان برگیڈی اور فرقان معظم نے کہا کہ میں چیف سیکورٹی افیصد تاریخ بھٹ کو بہتر اور منظم تقریب منقل کروانے پر ان کو پوری ٹیم سمیت خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور روسین مستقبل کے لیے نیک خواہشات کے لیے دعا گو بھی ہوں تقریب کے اختتام پر میز بان چیف سیکورٹی افیصر ہر دل عزیز شخصیت تاریخ بھٹ نے تقریب میں شریک ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے تارفی ملاقاتیں بھی کروائیں جس دوران مہمانیں خصوصی عام مہمانوں میں گل مل گئے جس کو تقریب میں شریک ہر شخصیت میں سراحتے ہوئے مزید عزت و عبرو ترقی کے لیے نیک تمانوں کا اظہار بھی کیا آخر میں چیف سیکورٹی ائرپورٹ تاریخ بھٹ نے مہمانوں کے لیے اعلیٰ فریشمنٹ کا بھی انتظام کیا اور آنے والے تمام محزز مہمانوں کو روایتی انداز میں رخصت بھی کیا جی موسیقی 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 موسیقی